بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علی سید الانبیاء والمسلین وعلیٰ آلکہ و اصحابکہ یا رحمت اللہ علمین عید پر ہر دفعہ سیاہت میں بے پناہ اضافہ ہو جاتا ہے ہر نیچر لور اپنی چھوٹیاں کی سی پروف اضافہ مقام پر گزارنے کے لیے پلان بناتا ہے اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے کہ عید کی چھوٹیوں میں آپ کہاں کہاں جا سکتے ہیں کون کون سے راستے کھلے ہوں گے اور وہاں کیا کیا سہولیات ملیں گی اس مرتبہ عید پر ناران، سوات، نیلم ویلی، کشمیر، ہنزہ، کلگت، سکردو اور یہ ساری جگہیں اور مقامات کھلے ہیں اور سیاہوں کی آمد کے منتظر ہیں آئیے دیکھتے ہیں کہ ان تمام مقامات پر آگے کون سے سیاہتی مقامات کھلے ہیں اور وہ کتنے دن کا ٹور ہو سکتا ہے سب سے پہلے ڈسکس کرتے ہیں ناران ویسے تو ناران سال کے تقریباً چھ مہینے بند ہی ہوتا ہے لیکن اس مرتبہ ناران کو کھولنے کے لیے رمضان میں ہی تیاری شروع ہو گئی تھی راستے میں ہائل گریشیرز کو صاف کرنے کے لیے کرینوں نے روزوں میں ہی کام شروع کر دیا تھا عید تک ناران سیاہوں کے لیے کھول جائے گا وادی کاغان میں گھومنے کے لیے بہت سے مقامات ہیں پالا کوٹ سے لے کر آگے کا سارا علاقہ قابل دید ہے مشہور مقامات میں کیوائی وارٹر فال شوگران شاران فارسٹ ناران شہر سیف الملوک چھیل دریائے گنار لالازار پیالا لیک لولوسر لیک اور بابوسر ٹاپ بہت زیادہ مشہور ہیں ابھی تو ناران کھولا ہی ہے اس لیے آگے کے مقامات سے بھی برف ہٹائی جا رہی ہے عید پر ابھی صرف ناران تک کا ہی راستہ کھلا ہوگا لیکن اسی موسم میں تو ناران بلکل صاف شفاف نیا نیا اور قابل دید ہوتا ہے تازہ تازہ برف کے نیچے سے نکلا ہوا ہوتا ہے اس لیے سیاہوں کی بڑی تعداد یہاں کا رکھ کرتی ہے اور سب سے اہم بات یہ کہ آپ یہاں پر تین سے چار دن کا ٹور آسانی سے کر سکتے ہیں دوسرے نمبر پر نیلم ویلی نیلم ویلی سارا سال کھلی رہتی ہے چند دنوں کے لیے جب برف پاری بہت زیادہ ہو جائے تو نیلم ویلی کے بلائی مقامات بند ہو جاتے ہیں پھر چند دنوں میں ہی جیسے ہی راستے کھلتے ہیں تو دوبارہ نیلم ویلی جایا جا سکتا ہے نیلم ویلی میں مزفر آباد دھانی وارٹر فال کوٹن وارٹر فال کیرن اپر نیلم شاردہ کیل اور اڑنگ کیل تک جا سکتے ہیں امید ہے کہ مزید کچھ دنوں تک تاؤ بٹھ کا راستہ بھی کھل جائے گا ابھی راستے میں کافی برف ملتی ہے جسے ہٹا کر آہستہ آہستہ راستہ کھولا جا رہا ہے لیکن ابھی بھی رتی گلی لیک پتلیاں لیک بابون ویلی کا راستہ نہیں کھولا ہوگا یہ خوبصورت مقامات کافی بلندی پر موجود ہیں اس لئے انہیں کھولنے میں ابھی ٹائم لگے گا عید کی جھٹیوں میں آپ نیلم ویلی کا بھی تقریباً تین سے چار دن کا آسانی سے ٹور بنا سکتے ہیں تیسرے نمبر پر ڈسکس کرتے ہیں سوات ویلی گزشتہ سالوں کی نسبت اب پاکستانی سیاہوں کے پاس گھومنے کے لئے کئی آفشنز موجود ہیں جن میں سوات بھی شامل ہو گیا ہے وادی سوات بھی تقریباً سارا سال ہی کھولی رہتی ہے صرف چند ماہ کے لئے مہوڑن لیک کا راستہ بند ہوتا ہے اور وادی سوات میں آپ گزشتہ سال سلاب کی وجہ سے راستے کافی متاثر ہوئے تھے لیکن اب بحال ہو گئے ہیں مالم جبہ کے بعد بہرین کلام اوشو فارس پلوگا ویلی تک تو آسانی سے جا سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ امید ہے کہ مہوڑن لیک بھی کھول جائے گی اور واپس آتے آتے آپ کلام سے واپسی پر آپ مرغزار وائٹ پیلس بھی دیکھ سکتے ہیں سوات کا ٹور بھی آپ تین سے چار دن کے اندر آسانی سے کر سکتے ہیں چوتھے نمبر پر ڈسکس کر لیتے ہیں مری اور گلیات کو سب سے پرانا آپشن پاکستانی سیاہوں کے پاس مری اور گلیات ہی ہوا کرتا تھا جو اب بھی موجود ہے یہاں آنے کے لیے آپ کو دو سے تین دن ہی بہت ہیں جن میں آپ پٹریاتا چیئر لیفٹ مری مال روڈ ایوبیا نتیا گلی مشک پوری یا میرن جانی کے ٹریک یا آسان ٹریک کرنا ہو تو دنگا گلی پائپ لائن کا ٹریک کی ہائیکنگ وغیرہ بھی کر سکتے ہیں اس آپشن میں آپ ساتھ ساتھ خان پور ڈیم بھی ایڈ کر سکتے ہیں پانچوے نمبر پر گلکت ہنزہ بھی ایک پیسٹ آپشن ہے لیکن اس کے لیے کم از کم آپ کو پانچ سے چھ دن درکار ہوتے ہیں چونکہ ابھی تک بابو سر کا راستہ نہیں کھلا اسی لیے بشام اور داسواری سائٹ سے ہی جانا پڑتا ہے یہ راستہ کافی لمبا ہو جاتا ہے اس وقت ہنزہ میں چیری بلاسم سیزن جاری ہے جو بہت ہی خوبصورت اور دیدنی ہوتا ہے اس ٹور میں آپ راکا پوشی ویو پوائنٹ نانگا پربت ویو پوائنٹ ہنزہ ویلی التت فورڈ بلتت فورڈ پاسو گون اتابات جھیل اور ٹنل اور کے کی ایچ کے حسین نظارے بھی دیکھ سکتے ہیں چھٹے نمبر پر ڈسکس کرتے ہیں سکردو کو یہاں جانے کے لیے آپ کے پاس کم از کم سات سے آٹھ دن ضروری ہیں یہاں جانے کے لیے آپ کو کم از کم سات سے آٹھ دن کا ٹور پلان کرنا ہوگا راستہ چونکہ کافی دور ہے اس لیے آنے جانے کے لیے زیادہ دندرکار ہوتے ہیں اس ٹور میں آپ سکردو شہر اپر کچورا لیک شنگریلا سندپارا باشو ویلی شگر فورڈ کول ڈیزرٹ منٹوکہ وارٹرفال کھپلو کٹ پڑنا ڈیزرٹ اور بہت سے مقامات گھوم سکتے ہیں یہ تو وہ تمام مقامات ہیں جہاں آپ اپنی فیملی اور فرینڈز کے ساتھ آسان ترین ٹور کر سکتے ہیں ان تمام مقامات پر آپ کو ہر قسم کے لگجری ہوتل کھانے گاڑیاں جیپیں سڑکیں وغیرہ آرام سے مل جاتی ہیں لیکن یہاں پر عید کے دنوں میں رش ضرور ہوگا اگلی ویڈیو میں ایسے مقامات ڈسکس کریں گے جہاں صرف آپ پر سکون دیکھو پتا ہی نہیں ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کیجئے گا تاکہ آپ کو پاکستان کے خوبصورت مقامات کی ویڈیوز سب سے پہلے ملتی رہا کریں شکریہ